اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اسمہ مبارک کی فضیلت، حواس اور وظائف کے بارے میں بتائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت اور حواس بہت زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ضروری ہے اس کی امیت کا تو اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک رشاد ہے کہ جو ذکر کرنے والے اور جو نہیں کرنے والے اس کی مثال زندہ اور مردہ کیسی ہے یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے ذاکر آدمی زندہ ہوتا ہے اور جو ذاکر نہیں وہ مردہ ہے اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ جللہ شان نے اس کو ہماری روحانی آیات کے لیے کتنا ضروری قرار دیا پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پبندی بھی نہیں لگائی وضو کی پبندی نہیں لگائی صرف ایک پبندی لگائی کہ گندی جگہ پر نہ کرو باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہے لیٹے کھڑے بیٹھے ہر طرح سے کیا جا سکتا ہے بلکہ اکل مندو کی جو نشانیاں بتائی گی وہ یہ کہ بے شک کائنات کے اندر اور رات دن کا جو الٹ پھیر ہے اس میں اکل مندو کے لیے بڑی نشانیاں پھر اللہ پاک نے اکل مندو کی تریف خود فرمائی کہ اکل مند کون ہیں تو فرمایا کہ اکل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی پیداش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غوروا فکر کرتے ہیں اور ان کے دل سے بے ساستہ یہ بات بلند ہوتی ہے کہ اے اللہ تُو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا پس ہمارے اوپر بھی فضل فرما دیں اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرما دیں تو اکل مندو کی نشانی یہ بتائی گئی ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر حوب کسرت سے کرو اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیانے کرو ساتھ میں یہ بھی فرمایا سبحان اللہ کیا عجب شان ہے ذکر کی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کر لے گا اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ پاک کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ پاک اپنے آپ کے ساتھ تمہیں یاد کر لے گا یہ تو حدیث شریف ہے اس کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا پتہ نہیں صحیح ہے کمزور ہے اس قسم کی باتیں آج کل بہت سننے کو ملتی ہیں لیکن کران پاک کو تو کوئی زہیف نہیں کہہ سکتا کران پاک میں ہے پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اب اس کو کون زہیف کہے گا بات بلکل وہی ہے وہ حدیث شریف اس آیت کی تشریف ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ جللہ شان اپنے یاد کرنے والوں کو یاد کرتے ہیں اس میں کوئی دوسری بات نہیں پیارے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو کوئی مشکل پیش ہو کوئی پرشانی ہو تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو ہے جو آپ کو ہر مشکل سے نجات دے گا اب ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اسم مبارک کے وظائف کے بارے میں بتاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اسم مبارک کے ذکر کے بارے میں بتاتے ہیں اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت ہر مشکل کو ضرور حل فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم مبارک یا قابض جس کا مطلب ہے اے قابض کی فضیلت ہواس اور وظائف کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اس کے رزق میں برکت ہو اس کے کاروبار میں برکت ہو تو وہ شخص اس عمل کو لازمی کرے بالخصوص جو لوگ غریب ہیں مفلس ہیں تنگ دست ہیں یا پھر مقروض ہیں وہ اس عمل کو لازمی کریں پیارے ناظرین جو آج کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک یا کابیزو کو روزانہ ایک ٹکڑے پر لکھ کر کھا لینا ہے اور اس عمل کو چالیس دن تک لگاتار کرنا ہے اور یاد رکھیں کہ آپ نے اس عمل کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک یا کابیزو کا ذکر کسرت سے کرنا ہے جتنا ذکر آپ کر سکتے ہیں آپ نے اتنا کرنا ہے آپ چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم مبارک کا ذکر کرتے رہیں اور چالیس دن تک اس عمل کو لگاتار کرنا ہے یعنی کہ ایک ڈوٹی کے ٹکڑے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا کابیزو لکھ کر اس کو کھا لینا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک یا کابیزو کا کسرت سے ورد کرنا ہے تو اس عمل کی برکت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کی حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے اگر آپ غریب ہیں تنگ دست ہیں مفلس ہیں یا پھر مکروز ہیں تو اللہ پاک آپ کی تنگ دستی غربت اور قرض کو ادا کرنے میں آسانی پیدا کر دیں گے اس عمل کا ایک اور بھی فائدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو درد ہو چوٹ لگی ہو یا پھر کوئی زہم ہو جس کی تکلیف محسوس ہوتی ہو تو وہ بھی اس عمل کو کرے تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کے درد کی شدت میں کمی کریں گے اور زہم کی تکلیف میں کمی ہوگی اور اگر کسی شخص یا کسی بچے میں کوئی بری عداد ہیں اس عمل کی برکت سے اس کی وہ بری عداد ہتم ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالی کے اسمہ مبارک کے فیوز و برکات بے پناہ ہیں آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں اللہ پاک آپ کی مشکل کو ضرور آسان کر دیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں اپنی عرائے سے ضرور اگاہ کریں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنا زیدہ سے زیدہ ذکر کرنے کی تفریق عطا فرمائے حقوق الباد ادا کرنے کی تفریق عطا فرمائے جو لوگ جس بھی تکلیف پرشانی یا مشکل میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی پرشانی مشکل کو دور فرمائیں بالخصوص جن لوگوں نے ہمیں دعا کے بارے میں کہا ہے اللہ پاک ان سب کی دعا کو قبول فرمائیں اور ان پر اپنی ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں آہر میں ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں